اگر یہ خبر لوہردگا سے ہے جہاں صدر پرکھن کے بھجنیا گاؤں کے قریب چار سو پچاس پریوار میں سے چار سو پریوار کرزدار ہے کرز بینا بینگ ہے ساٹھ ہزار سے لے کر نبے ہزار روپے تک کا لون ہے ان کے سر بینک لون کا نوٹس آنے پر انہیں اس بات کی جانکاری ہوئی ہے ان لوگوں نے کبھی بھی بینک میں کوئی بھی آویدن لون سے سمبندت نہیں دیا ہے تو پھر کیا ہے معاملہ دیکھئے اس ریپورٹ میں سدر پرکھن کے بھجنیا گاؤں کے چار سو پچاس پریواروں میں سے چار سو پریوار یونائٹیڈ بینک آف انڈیا کے کرزدار ہے لیکن کتار میں کھڑے گاؤں کے یہ لوگ بے کسور ہیں نہ تو انہوں نے کوئی لون دیا ہے اور نہ ہی لون کے لیے آویدن ہی دیا ہے لیکن پھر بھی ان میں سے ہر کسی گاؤں والے کے نام پر ساٹھ سے نبے ہزار تک لون چڑھا ہوا ہے اب جب بینک کا نوٹیس ان کے گھروں پر چپکا دیا گیا تو دو سو سے تین سو روپے پرتی دن کمانے والے ان گاؤں والوں کے ہوشی اڑ گئے ہیں بہت سے ہمارے پورے گاؤں کا لون ہے اور پرسانی تو ہم لوگ کو یہ پتہ لگ رہے ہیں اب ہی چل رہا ہے کہ پورا جب وہاں سے آ رہا ہے تب ہم لوگ کو معلوم چلا ہے کہ یہاں سب کا نام سے کسی سی نکل چکا ہے اور کسی جو نے کسی سی جو نے لیا ہے وہ لوگ کا بھی ہے بینہ بینہ سکنیچر کے بھی نکل گیا ہے اور بینہ سکنیچر کے بھی نکل گیا ہے اور یہاں کم سے کم چاروں سو آدمی کا نوٹ ہے دراصر یہ لوگ گاؤں کے ہی ایک یوک کے فرسیوالے کا شکار ہوگا ہے گاؤں والوں کے مطابق سرکاری راشی دینے کے نام پر ان لوگوں سے انگوٹھے کا نشان لے لیا گیا اور اس نشان کی بادولت گاؤں والے کے نام پر فرضی طریقے سے لون لے لیا گیا حالانکہ پڑھے لکھے نہیں ہونے کی وجہ سے گاؤں والوں کے ساتھ فرضی وڑا ہوا لیکن بینک نے بھی ان کاغذاتوں کی جانچ کرنا ضروری نہیں سمجھا فرضی وڑے کا آلم یہ ہے کہ ان میں سے کئی محلاؤں کے پتی کی موت پہلے ہی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ان کے نام پر لون لیا گیا ہے میرا پتی کا نام سے بھی لیسٹ آیا ہے کہ اس کا مارنے کے بعد ہی پیسہ نکلا ہے اور ہم کو تو پتا نہیں ہی کہ ہم تو نکل بھی نہیں کیے ہیں تو بول رہا تھا کہ لیسٹ میں ساٹھ ہزار ہے اور ہم تو بائن کبھی گائے نہیں ہیں کماتے کھاتیاں روزی روٹے کردے ہیں بالبوترو کے ساتھ میں ہم کو پتا ہی نہیں ہے کہ کا پیسہ ہے نائی پیسہ ہے اس کو تو بول رہا تھا لیسٹ میں کہ ساٹھ ہزار پیسہ تمہارا لیسٹ میں ہائے وال کی ان کی طرف سے بینک میں سب کوئی عویدن نہیں آیا ہے یا بیم جیسے کیم کرنے آیا ہے تو یہ لوگ بولنے کہ ایسا ایسا ماملہ ہمارے ساتھ ہوگا ہے تو جب تک بینک میں کوئی عویدن نہیں ہوتا کچھ جہاں سے نہیں ہوتا ہم اس میں بتا نہیں سکتے کہ ایکشوال میں کیا ماملہ ہے فرجری ہے یا نہیں ہے سب بینک میں تو سب ریکوارڈ ہوتے ہیں وہ تو ریکوارڈ دہنے کے بعد ہی بتایا جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے ماملہ بینک والے جو بھی دلیل دے لیکن بینک کی لاپروہی نے لوہردگا کے بھوجنیا گاؤں کے کروڑوں کو کرزدار تو ضروری بنا دیا ہے لوہردگا سے نیوز لیون بھارت کے لیے گاؤتم لینن کی ریپورٹ ماملہ ہے یہ لوہردگا سے جہاں پر جو گرامین ہے انہوں نے کبھی عویدن دیا ہی نہیں بینک میں لون سے سمبندت مگر ان کے نام پر لون ہو گیا ہے اور اس کی جانکاری انہیں تب ہوئی جب بینک کا نوٹس ان کے گھر پر پہنچا ہے سیدھے رکھ کریں گے لوہردگا ہمارے سی ہوگی گاؤتم لینن ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے گاؤتم جس طرح سے یہ پورا فرضی وڑا ہوا ہے یہ پورا ماملہ ہوا ہے گرامین تو پڑھے لکھے نہیں ہے مگر کیا بینک نے بھی ویریفیکیشن کرانے کی زہمت نہیں اٹھائی روک کریں گے لوہردگا یہ پورا ماملہ ہوا ہے گاؤتم ہماری آواز مل رہی ہے آپ کو تو ہمارے سی ہوگی گاؤتم تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاری ہے ہم پھر سے ان سے سمپرک ساتھ دے کی کوشش کریں گے آپ کو تب تک بتائیں کہ یہ ماملہ کیا ہے لوہردگا میں چار سو پچاس پریوار ہے جنہوں نے لون کیلئے اپلائی نہیں کیا تھا گاؤں کے ہی کسی یوک نے فرضی تڑکیے سے ان کیا انگوٹھا لے لیا تھا سادے کاغس پہ اور سمبھوتا اسی نے ان کے نام پر لون کروا لیا ہے اور اس کی جانکاری انہیں تب ملی جب بینک سے نوٹس آیا ہے انہیں حالکہ اس میں بینک کی بھی لاپروائی سامنے آ رہی ہے کیونکہ اگر ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جوڑا رہا ہے لوہردگا سے گاؤں کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی بلکل گاؤں آپ سے سوال یہ ہے کہ جو گرامین ہے جن کے نام پر لون ہوا ہے وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے انگوٹھا لے لیا گیا ایک سادے کاغس پر پر کیا بینک نے بھی ویریفائی نہیں کروایا ان تمام کا دستاویزو کو اس پورے ماملے میں بدینک کے جو ادھیکاری ہیں ان کا تتکال یہ کہنا ہے کہ انہیں پورے ماملے کی کوئی جانکاری نہیں ہے وہ پورے ماملے نیوز لیون میں خبر آنے کے بعد پورے ماملے کی جانکاری وہ سنگرہ کرنے کا کارے کر رہے ہیں اللہ کی ان کے دوارہ کہا گیا کہ گرامینوں کے دوارہ جیسے ہی آویدن آئیں گے اس کے انوروک وہ کاروائی کریں گے اللہ کی وہ اسپسٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ پورا ماملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جانک کے بعد ہی چیزیں اسپسٹ ہوں گی لیکن گاؤں میں ایک ہرکم سمجھ گیا ہے آج ہماری خبر دکھانے کے بعد وہاں ٹیم پہنچی ہے اور پورے ماملے کی جانک کی جانکاری دے جس نے گرامینوں سے سادے کاغس پر انگوٹھا لیا تھا یوجناوں کا لاپ دلانے کے لیے کیا ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا اس کو پوچھتاج کے لیے حراست میں لیا گیا ہے یا فرار ہے کیا جانکاری ہے اس ماملے میں جس یوک کے بارے بتایا ہے ہی جارہاں وہ آروپی ہے پرال وہ گاؤں میں اکلب نہیں ہے گرامینوں کے دوارہ پورا ماملہ صدر کھانے کو لکھت روپ سے سوچنا دی گئی ہے اب سوچنا دینے کے بعد پولیس آگے کی کاروائی کی پرکریہ میں جھڑ گئی ہے ایک بار کہا جائے تو نیوز 11 کی خبر کا یہاں اثر ہوا ہے بڑا فرجی وارا سامنے آیا ہے جس کو لے کر کے پرساسنک اور پولیس یہاں اور بینک بھی تینوں اپنے اثر سے کاروائی میں جھڑ گئے ہیں گرامینوں میں ایک اتصا بھی ہے کی لمبے سمیہ سے جو لوگ پریشان تھے ہماری خبر دکھانے کے بعد ماملہ سامنے آیا ہے اور انہیں نیائے ملنے کی امید ہے جائے طور پر نیائے انہیں ملے گا گوتم آپ اپنی نظر بنا کر رکھیں اس پورے معاملے پر اور لگتار سوال پوچھتے رہے کہ آخر بینک نے اتنی بڑی لاپرواہی کیوں اور کیسے کر دی فلحال آپ کا بہت شکریہ تمام باتچی تمام جانکاریوں کے لیے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا